اگر آپ کمپیرزن کریں گے دو کیسز کا تو کمپیر کیجئے شیجن محمد صاحب کے کیس کے ساتھ کوئی جی ایٹی اس کیس میں نہیں بنی کوئی ریفرنسز فائل نہیں ہوئے آپ نے دیکھا ہائی کورٹ نے وہ ریفرنسز جو نیب اکاؤنٹی بیلیٹی کورٹ میں فریم ہوئے نواز شریف صاحب کے خلاف وہ نلائن وائٹ قرار دیا اور سترہ اکتوبر کی پوزیشن پہ واپس لے گئے ہیں اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا کہ شیجن محمد صاحب کے والے سے نیاب کے پاس کلیر ایویڈنسز ہیں تقریباً چھے عرب کے کرپشن کے دو سال وہ باہر رہا پانچ مہینے وہ پروٹیکٹیو بیل پہ رہا ہے تو یہ تمام ایسے ریلیف ہیں جو صرف شیجن محمد صاحب کے پاس ہیں نواز شریف صاحب کے پاس ٹائم بارڈ ہے جس ایک جج بیٹا ہوا ہے اوپر جی ایٹی کے فلور ڈیفرنسز ہیں اور اس کو اس طرح سے ہری بیس پارٹی کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کس طرح ڈسکرمنیشن کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں دونوں کا کیا شیجن محمد کا ٹائم بارڈ ہے نہیں کیا جی ایٹی بنیئن نہیں کیا وہ دو سال سے ابھی تک نہیں آیا بلکل پانچ مہینے پروٹیکٹیو اکی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کا مطلب اعتراض غلط ہے یہ آپ نے بتا دی اب وہ آخری بات سے پہلے یہ بتائے گا سرکاری پروٹیکول کس حیثیت میں دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو وہ تو آپ کے پارٹی کے صدر ہے نا ملک کے تھوڑی ہیں ایک تو یہ کہ سیکیورٹی اس کو بلکل پروائیڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے پاکستان کے دو دفعہ پرائم منسٹر ہیں بہرحال یا تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی قسمت بینظیر بٹو شہید کی طرح ہو خدا نخواستہ قتل ہو جو کوئی بھی نہیں چاہے گا اور ملک دی سٹیبلائز ہو دوسری بات یہ کہ پارٹی کے کارکن وہ لیڈر ہیں پارٹی کے قائد ہیں آج بھی وہ جائیں گے انہیں ریسیو کریں گے کسی کو اچھا لگے گا برا لگے گا جہاں پہ شیرجن محمد کا استقبال ہوتا ہے جو جن پہ سیریس کرپشن کے علیگیشنز ہیں جو ان کے وزیالوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے اسمبلی کھڑی ہے پورے نیپ کو وہاں پہ ریپیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پہ تو ہم ایک پارٹی کے صدر کی بات کر رہے ہیں جو دو دفعہ پرائیم ایسر ہے جو اکامہ پہ نکالا گیا ہے جو انفیر ٹرائل کا جو ہے وکٹم ہے جو ہاں پہ ایک ایک اچھا لی صاحب